دو منٹ دو بس میں ایک گاند سمیٹ لوں اس کے بعد بات کرتے ہیں اتنی دیر آپ یہ کلپس دیکھو اسلام علیکم بیش اکرمت ہے ایک نیا فلوک اس وقت تقریباً ایک بچ رہا ہے اور میں جا رہا ہوں جمعہ کا بیان ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بہت سیلیکٹیو ہوں تو میری خوشی سکتی ہے کہ جب ہی میرے ٹائم ملے تو میں کسی اچھی مسجد میں جا کے کسی عالم کا بیان کروں تو اس لئے مجھے اکثر اوقات گھر سے دور جا کے جمعہ پڑھنا آج کے بیان کا ٹوپک تھا قیامت کی نشانیاں اور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ ہے تجال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے تمیم انداری اور انہوں نے کہا کہ بہت عرصہ پہلے میں ایک آئی لینڈ پہ گیا تھا وہاں پر ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا تھا جس کے بہت زیادہ بال تھا ایک بیسٹ دیکھا تھا اور اس نے انہیں کہا صحابی کو کہ آپ میرے ساتھ آؤ آپ کو میں اپنے ماسٹر سے ملاتا ہوں تو وہ ایک غار میں گئے اور اس غار میں ایک بہت بڑا انسان تھا تمیمتداری رضی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوال پوچھے کہ یار اس لیک میں پانی ہے وہ زمین کیسی ہے آباد ہے اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا تمیمتداری رضی اللہ علیہ وسلم آنس رضی اللہ علیہ وسلم ہاں اس جگہ پر پانی ہے وہ جگہ آباد ہے وہ کہہ دیسے جب وہاں پر پانی نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر پانی ختم ہو جائے گا ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر زمین جو ہے وہ آباد نہیں رہے گی اسی طرح وہ سوال پوچھتا گیا اور تمیمتداری اس کے جواب دیتے گئے حتیٰ کہ اس نے یہ بات پوچھی کہ کیا وہ نبی امی آگئے ہیں اور پھر یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جو ہے میں آزاد ہو جاؤں گا یہاں سے اور میں پوری دنیا پھروں گا چالیس دن کے اندر اندر سوائے مکہ اور مدینہ کے میں وہاں پر نہیں جا پاؤں گا دچال کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر نہیں جا پاؤں گا کیونکہ جب بھی میں اس جگہ پر داخل ہونے کی پوچھت کروں گا تو فرشتے مجھے وہاں جانے صرف روکیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر تمام صحابہ کو یہ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ دچال کے فتنے کے بارے میں کیا میں نے تمہیں دچال کے بارے میں خبر نہیں دی تھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دچالی فتنے سے بچنے کے لیے ہم سب کو ویکسین بتائی ہے عمل بتائی ہے اور وہ عمل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قحف کی آخری دس آیات یاد کر لے گا تو وہ دچال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اب ابھی تک میں نے بھی یہ سورہ قحف کی پہلی دس آیات یاد نہیں کی میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ میں بھی ان کو یاد کرنا ہوں اور دوسری بات ایک یہ انڈاؤٹی بھی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل بتاتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم نے اس عمل کو سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ صحابہ کی جو لینگویج تھی وہ عربی تھی وہ عربی سمجھتے تھے ہم کیونکہ اجمی ہے ہمیں عربی نہیں آتی تو ہمیں اس بات کیا تمام کرنا ہے کہ ہم جو بھی آیات یاد کریں ہمیں ترجمہ بتاؤ تاکہ ہمیں بلطور فائدہ ہو اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ میں نہیں رہوں گا تو ہو سکتا یہ ویڈیو میرے بچے دیکھیں اس فتنے سے بچنے کا یہی علاج ہے اور بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے حفیظ سے انڈر جا رہا ہوں ایک کام سے بھائی کافی گندی ہوئی ہے کپڑا مارنا پڑے گا پہلے السلام علیکم کیا آج چارلے ہیں الحمدللہ اچھا یہ دو چیزیں خریدی ہیں ایک یہ ہے جی SSD 120 GB اور یہ ہم نے لیا جی کیڈی مین ہمارے پاس آج جو ہم نے خرید ہے SSD خریدی ہے WD کی WD Green ملحب سٹینڈڈ مجھے WD کمپنی ذرا ریلائیبر لگتی ہے تو اس لیے ورنہ وہ بھی ہم کر سکتے تھے تو SSD کا مین فائدہ یہ ہے کہ normal hard drive کے مقابلے میں یہ almost 5x تیز ہوتی ہے تو آپ کا جب اگر ہم SSD لگاتے ہیں اور windows اس میں ڈال لیتے ہیں تو ہمارے daily task جو ہیں normal اس کے ساتھ ہم نے لی ایک caddy کیا کا کام یہ ہے کہ لیپ ٹاپ میں ایک ہاتھ ڈرائیو لگتی ہے وہ ہم نے لگا دی اس اسڈی تو جو لیپ ٹاپ کی اپنی ہاتھ ڈرائیو تھی وہ آپ کے پاس ایک اثر میں cd-rom کی جگہ چلے جاتی cd-rom ہم نکال لیا اور اس کے جگہ ایک اس کے اندر آپ کی جو مطلب مین ہارڈ ڈرائیو تھی پہلے اس وقت اسڈری لگانے سے پہلے جو ہارڈ ڈرائیو تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ جو ہارڈ ڈرائیو ہے یہ مجھے ملی ہے آلماسٹ کوئی چار ہزار کی قریب اور جو یہ کیڈی ہے یہ ہے تقریباً چار سور پے کی اگر آپ کو فٹنگ نہیں کر سکتے تو آلماسٹ اس کے اوپر آپ کو پانچ سور پے فٹنگ چارجز دینے بڑھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی